اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصبی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں محترم مفتیف مصطفیٰ عزیز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے اس ادارے میں ملقا کرنے کا موقع فرام کیا اور آپ کے اس ادارے کو جو علمین ایمٹرسٹ کے طرح سے چل رہا ہے اس کو دیکھنے کا اور آپ لوگوں سے اور طلبات سے اور یہاں کے محلے والوں سے ملقا کرنے کی ساتھ نصیب ہوئی ہے اللہ تعالی مفتی صاحب کو جزائر عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس ادارے کو دن دبنی راہ دبنی ترقیت کیا عزیز طلبہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سب سے پہلے ہم پر احسان یہ کیا کہ ہمیں انسانیت نے پیدا کیا اور دوسرا سب سے بڑے احسان اللہ تعالی کا ہم پر یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممتی بنایا ہے اور اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور یہ جو دین ہے اسلام ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور دین مکمل ہو جانے کے بعد یہ جو ذہب ذہہات ہے یہ تا قیامت کے لئے ہے اب اس دنیا میں اس انسانیت کی رہنمائی کے لئے کوئی نیا دین کوئی نیا نساس یا کوئی نیا نبی مبوس نہیں ہونا ہے اس لئے مسلمانوں کی سب سے قیمتی مطاب جو ہے وہ دین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی شریف میں سفت کے نام سے ان مدارس کا آواز کیا گیا ہے وہاں پہ ایک جماع ہر وقت مسجد نبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تہتی تھی جو دین سیکھ سی احادیث کو یاد کرتی اور قرآن مجید جو نازل ہوتا اس کو یاد کرتی اور اس کو سیکھتی اور اس کو محفوظ کرتی یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور یہ صحابہ تابعین تب تابعین سے یہ سلسلہ بڑھتا ہوا بڑھتا ہوا ہمارے بردے صغیر میں محمد بن قاسم کے دور میں جب وہ یہاں تشریف لائے ہیں تو ہمارا اس علاقہ بردے صغیر مجید جو اسلام ہوا ہے اور یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے تک یہاں پہ کوئی نظام تعلیم نہیں تھا یہاں پہ کوئی ترقی کی راہیں نہیں تھی اس طرح کی بات نہیں ہے بلکہ اس خصے میں اس وقت میں انسانیت بستی تھی اور ان کی ضروریات کے متعلق تمام تر چیزیں موجود تھیں اس میں تعلیم کا سلسلہ بھی موجود تھا اس میں سنت و حرفت کا سلسلہ بھی موجود تھا اس وقت انسانیت کو اگر میڈیکل کی ضرورت تھی تو طبق اور وہ چیزیں بھی موجود تھیں اگر ضرورت کی ضرورت تھی تو اس کی بھی رجالِ کار اور سلسلہ موجود تھا جہاں پہ ایک چھت کے نیچے یہ چیزیں پڑھائی جا رہی تھی وہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی اور سلسلہ تھا آئیت یا حدیث کے مراکت کچھ اور تھے اس طرح نہیں ہے یہ سمام چیزیں ایک چھت کے نیچے تھیں پھر جب اندریز آ گیا اور اس نے خطے پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام کیا کہ وہ چیزوں جو تھیں ان پہ تو قبضہ کر لیا اور اسلام کو اور دین کو اور قرآن کو ان اداروں سے خارج کر گیا یہ جو ہے جب حکومتیں بدلتی ہیں اقتدار بدلتے ہیں ساری چیزیں بدلتی ہیں تو لوگ خود بخود اس طرح متوجہ ہو جاتی ہیں موٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور ان کا جو ہے تین اہداف سے ایک تو یہ جدید تعلیم اور طرز زندگی کو خروف دینا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ دین اور دیندار لوگوں کی اب اس معاشرے میں ضرورت نہیں ہے اس کے اگروں نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے جہاں انہوں نے یہ ہمارا نظام مسلوج کیا دوسری جگہ پہ انہوں نے اپنی جدید تعلیم کا آغاز کیا اور پھر اس کو جو ہے لوگوں کے اندر رائد کیا لار مکالے کے نظام کو تعلیم کو اور اس کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا اور ہمارے لوگ اس طرح تراغر ہونا شروع ہو گئے تیسری بات جتی وہ مسیحی مشنوں کا آنا تھا انہوں نے آکے کہ یہاں پہ لوگوں کے اندر مسیحی تبلیغ کی اور کوشش کی اور جناب لوگوں کو دین سے ہٹا کے مسیحی اسی طرف راویب کرنے کی کوشش کی اب دیکھیں کہ ان چیزوں کا یہی تسلسل ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ نے جو ویزا پالیسی دی ہے پاکستان میں اگر کچھ چلہ لگانے یا تبلیغ کے سلسلے میں آتا ہے تو اس کو ویزا ملے گا چالیس دن کا اور جو مشن پہ آئے گا اس کو ویزا ملے گا تین سال کا اب فکر لیں کہ یہ تسلسل آج کا نہیں ہے یہ دین دشمنی شروع سے ہی چلی آ رہی ہے اور ہمارے لوگوں کے اوپر اس کو مسلسل کیا جائے جب یہ چیزیں ہمارے حضرات نے دیکھی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ و قدہو نے اس وقت برے شغیر میں دین کے بچانے کے لیے دارد علوم جوبن کی بنیادت کی اور سہا سمپور کے اندر سے کی بنیادت کی اور باقی اس طرح اب دیکھیں کہ جب حضرت نے اس چیز کو شروع فرمایا ہے تو صرف ایک استاد تھا ایک طلبی نے تھا کوئی بہت بڑا ہزارہ نہیں تھا لیکن اس وقت کے اقابر میں ان کے خط و خال وضع کیا ہے ان کا نساب وضع کیا اور بے سر عثمانی کے حالت میں اس کو شروع کیا اور جہاں دارد علوم کے باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دارد علوم کے لیے چندہ سرکار سے نہیں لیا جائے گا تو یہ جو ڈیڑھ سو سال دو سو سال کی قریب تقریبا ہمارے اقابر نے یہ میند شروع کی ہے اس کا نتیجہ اب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو بے سر عثمانی میں دین کی حفاظت کی ذمہ داری بٹھائی تھی آج اس دنیا میں اسباب کے درجے میں ہمارے یہ مدارس مساجد اور مراکست دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعہ سے بڑی بے نیاز ہے وہ اگر ان سے ہٹ کے بھی دین کی غلط کرانا چاہے تو وہ کروا سکتی ہے لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج تک ہم اس مشن میں چل رہے ہیں جس مشن سے اس دنیا میں یہ دین باگ باگ اس لئے یہ دینی ادارے یہ تعلیم یہ مراکست اس چیز کی ضرورت ہیں کہ دین کی تعلیم کو عام کیا جائے اور اپنی نوجوان نسل میں دین کا شعور پر پیدا کیا جائے اور ان کو ایک منظم طریقے کے ساتھ تعلیم کیا جائے دوسری بار یہ ہے کہ ہمارا دین یہ زہادہ حیات ہے انسانوں کے لئے بھی ہے اہوانوں کے لئے بھی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اہوان بھی کسی نظم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ چلتے ہیں تو کتار میں چلتے ہیں اور سب سے کمزور مخلوق کیونٹی ہے جب وہ بھی اپنی بلوں سے نکلتی ہے تو کتار میں چلتی ہے دردی میں چلتی ہے کسی نظر میں چلتی ہے اس طرح شیعت کی مکھیاں ہیں ان کا جو چھتا ہے وہ بھی ایک ادارے کی حصیت رکھتا ہے تو پھر لئے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے جو اعلان دین نے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لئے تو ذابطہ یاد دے دیا ہو اور مسلمان جو انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہے اس کے لئے کوئی چیز نہ ہو اس طرح نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو دین ہے ہمارا جو سلسلہ ہے اور ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں الحمدللہ قیامت کی صبح تک ہیں اور اس میں ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمیں اب قیامت تک کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن مجید اور احادیث اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے تعلیم کا یہ ہمارے لئے کافی ہے ضرورت ہے نظم الزب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اکابرین کو دیکھ لیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کس نظم اور زبر کے ساتھ زندگی گزاری گا جس چکس تو بھی دیکھیں یہ تو آپ کو ان کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو اپنانے کے لئے مل جائیں ہم نے خود اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے انتہائی کچھ پربت سے دیکھا ہے اور ان کے روز مرہ کے معمولات کو دیکھا ہے ہم نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ ان کی کوئی ترطیب کوئی معمول کسی دن خوت ہو گیا سفر میں ہزر میں سیحت ہے بیماری ہے اور معمولات اس ترطیب میں پورے کرنے ہیں کہ جیسے گھڑی کی سوئی ترطیب میں چلتی ہے اس ترطیب میں کرنا ہے اور وقت کی بھی پابندی کرنی ہے اور ساری چینے پوری بھی کرنی ہیں اور لوگوں کے لئے وقت بھی نکالنا ہے ملقات بھی کرنی ہیں اسفار بھی کرنے ہیں حالانکہ ان کے اوپر عالمی مجلس تھا خطف نبوت کی عمارت کی ذمہ داری تھی پوری دنیا کے اسفار تھے ایک بہت بڑے فتنے کے ساتھ مدد مقابل تھے تو ان ساری چیزوں اور مسروفیات کے باوجود بھی ان کے معمولات میں کبھی کمی نہیں آئی تو ہمیں ان کے زندگی سے یہی وقت ضرورت ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں عزید طلباء نوجوان ان کے دل کی تختی بلکل ساف ہوتی ہے اس کو بہتر اعتصان بنانا اور معاشرے کے لئے کار آمن بنانا یہ نہیں ہے کہ ہم وقت ضائع کریں ان کا اس طرح کی بات نہیں ہے الحمد اللہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے منظم طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کے سمران لوگ پہنچ بھی اور ان کے والدین ہماری خدمت سے مطمئن بھی ہیں اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے جو ساتھی یہاں خیام سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے جتنے بھی معامنین ہیں اللہ تعالی ان کو بھی برکتوں سے نوازے اور اس ادارے کی وزید خدمت کرنے کی توفیق اطاف رہے اللہ آپ کا اور میرا فجر جتہ بدل اسر اسر ربنا علا کے قدر یا امام انبیاء دیری یا رزو مجینا دیری جا سجو ممرنا یہی میری زندگی ہے یا ہی میری بندگی ہے یا حبیب یا محمد